بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک پروسیجر ابھی سٹک آف ہوا پڑا ہے یعنی ابھی پینڈنگ جا رہا ہے ابھی رکا ہوا ہے وہ ہے پنجاب پلیس کا ریٹن ٹیسٹ جس کی سب سے مین ریزن یہ ہے کہ ابھی تک ٹیسٹنگ ایجنسی فائنل نہیں ہو سکی تو آپ کو لاسٹ ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ ساتھ ڈیٹ کو اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے لیکن کافی دوستوں کے سوالات آرے کیا فیصلہ ہوا کیسے ہوا کیسے ہوا وہ آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی آپ نے دیکھنا ہے کمپلیٹ ویڈیو کو اور اس کے لئے ایک سوشل میڈیا پر جو ہے چل رہا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو تیس جولائی سے پانچ اگست تک جو ہے چلان فارم نے جمع کروانے ہیں اور پچیس اگست تک کو آپ کا پیپر ہوگا تو یہ چیز کیا سچ ہے یا نہیں ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی تو چلتے ہیں باقاعدہ ویڈیو کی طرف جی دوستو آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ایک لاہور نیوز ایچڈی کی آج کی نیوز ہے یعنی بارہ ڈیٹ کو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ بارہ ڈیٹ کی نیوز ہیں سات بجے کے راؤنڈ باؤنڈ کی ساتھ تھرٹیس پہ اس میں واضح طور پہ بتایا گیا کہ پنجاب پولیس میں کانسٹیبلز کی پرثی کے لیے پانچ ٹیسٹنگ ایجنسی شارٹ لیسٹ یعنی پہلے پانچ ٹین کو کیا تھا پھر ریجیکٹ کر دیا اب پانچ کو شارٹ لسٹ کیا ہے اس کے علاوہ آئی جی پنجاب کی اعلیٰ سطح کمیٹی نے پانچ ٹیسٹنگ ایجنسیوں کو شارٹ لسٹ کیا تحریری امتحان کے لیے ٹیسٹنگ ایجنسی میں سے ایک ایجنسی کا انتخاب کیا جائے گا یعنی جو پانچ ہیں جنہوں نے بیڈ سمیٹ کروا ان میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے گا اس کے علاوہ مزید دیکھے تو بتا رہے ہیں کہ منتخب کی ایجنسی پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کا تحریری امتحان لے گی سیکنڈ فیز کی برتھی ٹیسٹنگ ایجنسی کا انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے یہی چیز میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی سیکنڈ فیز میں پنجاب پر میں ساڑھے پانچ ہزار کانسٹیبلان کو برتھی کیا جائے گا تو ساڑھے پانچ ہزار اور امیدواروں کا فیزیکل اور دوڑ کا مرلہ مکمل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ امیدوار گھروں میں بیٹھ کر تحریری انتھیان کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ تو دوستو نیوز آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کی ہیں اب تو اس میں آپ کو پاس اگر انہوں نے بتا دے کہ پانچ ٹیسٹنگ ایجنسی ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ان میں سے کسی ایک کو کمیٹی جو ہے بہت جلدی امید ہے ویدن نیکسٹ ویک وہ کر دے کسی کو اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ ایک بتا رہے ہیں کہ میں آپ کو سکرین شورٹ دکھا رہا ہوں اس کو پڑھنا تو پڑھیں گے تو ٹائم کافی لگ جائے میں صرف اس میں شورٹ میں یہ بتاتا ہوں اس میں بتایا ہویا کہ آپ کو جو چھ ساتھ تک ریپورٹ سائنڈ کرے گی ساتھ ساتھ کو جو ہے وہ تیسٹنگ ایجنسی فینل ہوگی اس کے بعد چھبیس اولائی تک ڈیٹا ہوگا وغیرہ وغیرہ لانسٹ باتہ ہوگا 26 اگس 25 اگس کو آپ کا پیپر ہوگا 15 ستمبر کو آپ کا ریزلٹ اناؤنگ ہوگا تو یہ ایسے ابھی تک کوئی نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تیسٹنگ ایجنسی فائنل ہی نہیں ہوئی تو یہ ساری باتیں اس کے بعد ہیں تو آپ لوگوں نے اس پہ بالکل یقین نہیں کرنا آپ نے صرف فوکس کرنا اپنی شرنڈی پہ کیونکہ ابھی آپ کے پاس زیادہ دن نہیں ہے آپ کا ٹائم بہت کلوز رہا گیا کیونکہ بہت جلدی ہو سکتا ہے آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہو جائے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند دائیں گے انشاءالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پسلی سے بتایا جائے گے کون سی پانچ ٹیسٹنگ اینسی فانل ہوئی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوتی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ